ہرینا نیوز میں آپ کا سواگت ہے کورونا کال میں دیش کی جنتہ پر مہنگائی کی مار لگاتار جاری ہے جہاں ایک طرف پیٹرول کے داموں میں روز اضافہ ہو رہا ہے دالوں کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں وہیں اب سبزیوں کے داموں میں بھی آم جنتہ کے آنسو نکل کر رکھے گئے ہیں ریپورٹ آپ دیکھیں جنتہ پر مہنگائی کی مار سبزیاں ہوئی مہنگی چماتر ہوا اور لال پیاز نے پھر نکالے آنسو پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑوتری کچن کی تھالی سبزی سے کھالی مونسون کے مہربان ہونے سے ایک طرف خریب فصلوں کی بمپر پیداوار کی امید کی جا رہی ہے تو وہی دوسری طرف بھاری بارش اور بار کے کارن ہری سبزیوں کی قلت ہونے سے ان کے دام آسمان چھو گئے ہیں بیٹے دو مہینے میں زیادہ تر سبزیاں دو سے تین گنی مہنگی ہو گئی ہیں اور برسات سے دیش میں پنے حالات کے پیچھ سبزیوں کی مہنگائی سے بلحال رہت کی امید کے آسار نہیں دکھ رہے ہیں اس مہینے ہری سبزیوں کے ساتھ ساتھ آلو اور پیاز کے دام میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے دیش کے کئی حصوں میں ہوئی بھاری بارش اور بار کے حالات کے چلتے ہری سبزیوں کی آوکھ کھٹنے سے ان کی قیلتوں میں بھاری اضافہ ہو گیا ہے آلو پیاز ٹوماٹر سمیت سمام ہری سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں ٹوماٹر جسے کسان جون مہینے میں اونے پونے دام پر بیچنے کو مضبور تھے اس سمیں ڈلی انٹیار کے بازاروں میں ساٹھ سے سستر روپے کلو گھرہکوں کو مل رہا ہے اکٹوبر مہینے کے پہلے دن ہی پیٹرولیوم کمپنیوں نے مہنگائی کا ایک اور جھٹکا دیا ہے کمپنیوں نے کمرشل سیلینڈر کے دام میں سنتالیس دشملا پانچ روپے کی بڑت کر دی ہے انڈین آئل کی ویب سائٹ کے انوصار اب ڈلی میں 19 کلو کا کمرشل سیلینڈر 1736.5 روپے کا ہو گیا ہے پہلے یہ 1693 روپے کا تھا حالانکہ گھرے لو اپیوک والے 14.2 کلو کی سیلینڈر کی قیمت میں کوئی بدلاب نہ کر تھوڑی رہا دی گئی ہے وہیں بات کرے پیٹرول ڈیزل کی تو لگتار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیش کی رازانی ڈلی میں پیٹرول کی قیمت شتک لگا چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ گروہوار کو ڈلی میں پیٹرول کا دام پھر سے 25 پیسے پرتی لیٹر بڑھ کر 101.89 تک پہنچ گیا ہے ایک تو کرونا کی مار اور اوپر سے جان لے با مہنگائی مانو یہ دونوں مل کر آم جنتہ کی جان لینے پر اتاروں ہیں بڑتی مہنگائی سے لوگ ترست ہیں لیکن لوگوں کی اس پریشانی کا حل کیسے ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیورو ریپورٹ حریانہ نیو تو مہنگائی جو ہے وہ لوگوں کے لیے نئی پرکار کی سمسیہ بن کر سامنے آئی ہے اور کیا کچھ بازاروں کا حال ہے کیا کچھ دکانداروں کا اور عام جنتہ کا ماننا ہے ہمارے ریپورٹرز گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ستیوں کا جائزہ انہوں نے لگاتار لیا ہے اور ان سے باتچیت کرتے ہیں رائے سے سمما داتا لاشپت ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور فتح آباد سے سمما داتا آجے میتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں آجے میں آپ کے پاس آؤں گا سب سے پہلے جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑت جو ہے اب وہ بازار کے ساتھ ساتھ آم ویقتی کی جیب تک بھی پہنچنے لگی ہے ایسے میں چاہے ویعاپاری ہو چاہے دکاندار ہو یا عام جنتہ ہو سبھی اس مہنگائی کے دنش کو جھیل رہے ہیں کیا کچھ گراؤنڈ ریپورٹ کہتی ہے لوگوں کا کیا کچھ ماننا ہے آجے کشف دیکھئے جس پرکار سے پیٹرولئیم پدارتوں کے دام بڑے ہیں اس کے بعد ایک بلکل یہ بات بن جاتی ہے کہ پیٹرولئیم پدارتوں کے دام بڑنے کے ساتھ ہی اب ان کا جو کیریز ہے جو وہاں سمان لے کر کہتے ہیں ان کا بھی دام بڑے ہیں ان کے کرائے بھی بڑے ہیں تو اسی کڑی کے اندر مہنگائی بھی اپنے چرم پر پہنچنے لگی ہے کیشف دیکھئے پیٹرولئیم پدارتوں کے دام بڑے رسوئی گینس کے دام بڑے اور اس کے بعد خادیانوں کے رام بھی بڑے ہیں خادیانوں کے ساتھ ساتھ خادیانوں کے دام بھی بڑے ہیں اب حالات یہ ہو گئی ہے کہ جو سبجیاں ہیں بجار میں جو کچھ سے دس دن پہلے یا پانچ دن پہلے جن کے دام آج سے دس رپے یا پندرہ رپے تھے آج بودی کے دام جو ہے پچاس سے ساٹھ روے تک پہنچ گئے ہیں تو ایسے میں جو مہنگائی ہے چو طرفہ عام آدمی کی جیب پر لگا تار اٹیک کر رہی ہے ایسے میں عام آدمی کا جو ہے دینک جو ہے ان کا جیون یاپن کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے آج جو ہے فتحباد کی آناج سبجی منڈی کے اندر جو سبجیوں کے دام تھے وہ چوکانے والے تھے دو دن پہلے جو پیاج کے ریٹ پیس سے پچیس روے پہلے بکرا تھا آج وہی پیاج جو ہے پچاس کے قریب پہنچ گیا ہے پچاس روے چھوڑا ہے وہی ٹاماتر جو ہے ساٹھ سے ستہ روے تک پہنچ گیا ہے ہاری سبجیوں میں گیا لوکی جیسی اور پالک جیسی سبجیاں جو ہیں وہ بھی پچاس روے تک کے دام مل رہے ہیں بینگن جسے جو سیزن کے اندر جو پانچ سے سات روے پرتے کلو بکا کرتا تھا آج اس کا دام بھی لگا ہے پچاس روپے ہے ایسے میں کشب بڑا سہج اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عام آدمی کے لیے جو ایک دہاری دار ہے یا مزدوری کرتا ہے اس کے لیے دینک جیون کے اندر مول بھت سویدائیں یا دینک آہار کی جو چیزیں ہیں ان کو جھٹا پانا کتنا مشکل ہو رہا ہوگا جی بلکل رائے سے ہمارے سمازاتا لاشپت بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں لاشپت اگر اس بیلٹ کی بات کرے رائے سونیپت اور اسپاس کے علاقوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو لوگ ہیں ویاپاری ہیں دیوکپتی ہیں عام آدمی ہیں دکاندار ہیں وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس بڑھتے ہوئی مہنگائی کو ہر چیزوں کے داموں کو جی بلکل کیسے دیکھیں یہ تین سٹیٹ کو جوڑتا ہے رائے ویدان سبات چھتر جو دلی اور یوپی اور ہریانہ تین سٹیٹ کو جوڑتا ہے لیکن کافی بڑا جو بڑا پیکٹی ایریا ہے کنڈلی بڑی اور رائی اور کافی الگ لگ سٹیٹ سے لوگ یہاں پر رہتے ہیں مزدور اور مزبور جن کی مزدوری اور مزبوری بھی ہے جیسے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں یا گیس سلینڈر کے دام بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے لوگوں پر بوجھ کا کافی اثر پڑتا ہوا نظرہ رہا ہے تیسری بات یہ کہ یہاں پر جو کسان آدولن چل رہا ہے اسے بھی کافی پرباویت ہے پرباویت اس لیے کہیں گے کہ جو لوگوں کو اپنا سفر تائے کرنا ہوتا ہے بیپار کے لیے جو آنا جانا پڑتا ہے وہ کافی لمبا سفر تائے کرنا پڑتا ہے جو ہائیوے ہے وہ دلی کی دیلیز پر کسان بیٹھے ہوئے اس سے بھی کافی پیٹرول ڈیزل کی خفت ہوتی ہے جو ٹرانسپورٹر ہے ان پر بھی کافی سر پڑھ رہا ہے کیونکہ فیکٹری ایریا ہے ٹرانسپورٹر کا بھی کافی کام ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جو ٹرانسپورٹر ہے وہ بھی کافی نراز ہے عام ویکتی نراز ہے کیونکہ جیسے کرونا جیسی مہاماری سے دیس جیسے دوز رہا تھا اور لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے گیس لینڈر کے دام بڑھ رہے تو یہ چنتہ کا وشاہ ہے جو روجگار ہے وہ بے روجگاری ہے یہ سب سے بڑا چنتہ کا وشاہ ہے جو بے روجگاری اس لیے کی جو یوہا ہے وہ بے روجگار ہے اور کافی ایسے روجگار ہے جو بیچارے اپنے بائک سوار ہے جن پر بائک پر اپنی روزی روٹی کے لیے بٹکتے ہیں ان پر بھی کافی اثر پڑھ رہا ہے جو مان لی جی آپ ایک فیکٹری میں مزدور ہے تین سو روپے کی ڈھاڑی پر جاتا ہے اور سو روپے کا اس کا پیٹرول لگتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مہگائی ہے کیونکہ بائک پر کافی لمبا سفر تیکر کا اپنی ڈوٹی پر جاتا ہے تو اس کو بھی کافی چنتہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے دوسرا سیلینڈر کا جو دام بڑھتا ہے تو رسوئی کا بزٹ بگڑتا ہے اور جو پیٹرول کے ڈیزل کے دام بڑھتے ہیں تو مہگائی بڑھتی ہے تو یہ کافی چنتہ کا وشہ ہے سرکار کو منتھن کرنا چاہیے ویچار کرنا چاہیے اور مہگائی پر کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ لگاتار جیسے کرونا جیسے مہاماری سے دو بار دیس لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تیسری پھر لہر آنے والی ہے لگاتار جو ایسے مہگائی بڑھتی رہی تو لوگوں میں کافی روز ہے اور سرکار کو منتھن کرنا چاہیے جی کیسے ہو بلکل اجے آپ کے پاس میں آتا ہوں بازاروں پر کیا کچھ فرق پڑھ رہا ہے اس مہگائی کا کشف دیکھئے جو بجاروں کا جو حالت ہے وہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کیونکہ بجاروں کے اندر جس پرکار سے جو سامان ہے جو دکانوں کے اندر پہنچ رہا ہے اس کے بعد مہنگائی کا جو ہے ایک دنس جو عام آدمی کو چھیلنا پڑھ رہا ہے وہی جو حالت ہے بجاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہے بڑھتی مہنگائی کے کارن جو ہے لوگ اتنے ترست ہیں کہ جو جرورت کی سامان ہے ان کا بھی جو ہے پوری طرح سے نہیں لے پا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں صرف اپنی کھانا پورتی یا پورتی کرنے کے لیے بجار نکل رہے ہیں بجار میں صدہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے بجار جو ہے اس وقت کھالی ہیں اور بیپاری لگاتار اس آس میں ہے کہ جیسے آگے جو سیزن تیوہاری سیزن آنے والا ہے کئی نہ کئی وہ بیپاری جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے کرونا کی مار جھیل رہے تھے اور وہ ایک بڑا آرثک نقصان ہوا تھا اور اب جو ہے انہیں کئی نہ کئی آج تھی کہ انہیں ایک اچھا جو منافع ملے گا اور منافع کمائیں گے لیکن یہ مہنگائی کی جو چوٹر فہ مار ہے وہ صدہ اثر جو ہے بیپار پر اور بجار پر ڈالتا نظر آ رہا ہے جی ٹھیک ہے آجے آپ نظر بنا کر رکھئے بہت دھنیواد آپ کا ان تمام باچی تو جانکاری کے لیے لاشپت میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ تیوہاری سیزن جیسا کی عجبے ذکر کر رہے تھے کیا یہ ایک نیا اچھا لے کر آ سکتا ہے بازار کے اندر جی بلکل کیسے دیکھیں جو بازار کی بات کر رہے تو بازار میں پہلے ہی کرونا کی جیسی مہماری سے کام نہیں ہے ویپار نہیں ہے لیکن جیسے اب تیوہار آئیں گے تو تیوہار پر بھی کافی بوز پڑے گا مہنگائی کا بوز پڑے گا کیونکہ جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے اس پر کہیں نہ کہیں کرایا بڑے گا اور کرایا سے بھی عام ویپاری جو ہے وہ اس پر بوز پڑے گا اور پھر عام جنتہ پر پڑے گا یہ کافی چنتہ کا وشہ ہے جیسے تیوہار نزدیک ہے اور لگاتار جیسے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں یا گیس لینڈر کے دام بڑھ رہے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے کیونکہ جیسے گیس لینڈر سے مٹھائی بنیں گی تو وہ بھی مہنگی ہوں گی اور جو پیٹرول ڈیزل کا جو ٹرانسپورٹ کا کام ہے وہ بھی مہنگا ہوگا اور فیکٹری ایریا کافی بڑا ہونے کی وجہ سے جو فیکٹریوں میں پیٹرول ڈیزل کی خفت ہوتی ہے اس سے بھی کافی ہم ہم ہوتی ہے بزلی بہت کم ملتی ہے تو اس لیے جو ڈیزل اور پیٹرول سے جو سلینڈر چلتے ہیں اس لیے جو ڈیزل اور پیٹرول سے جو سلینڈر چلتے ہیں یا جو بھی چیزیں چلتی ہیں اس سے کافی اثر پڑے گا جی کیس لو ٹھیک ہے بہت دنیواز لاجپت نظر بنا کر رکھیے بہت دنیواز ان تمام ماشی طور جانکاری کے لیے تو بازاروں کی کیا کچھ تصویریں ہیں گرانڈ ریپورٹ کیا کچھ کہتی ہے دکانداروں کا ویہ پاریوں کا چھوٹے ادیوگ پتیوں کا عام جنتہ کا کیا کچھ ماننا ہے مہنگائی کو لے کر ہمارے سمماداتا آپ کو یہ جانکاری دے رہے تھے اور بازار میں پیٹرول ڈیزل الپی جی کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ کس طرح سے باقی ان چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے یہ چیزیں بھی ہم نے ابھی صاف طور پر دیکھی ہیں عام آدمی کی ایک عام سی تھالی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جو سبزی ہوتی ہیں وہ بھی کس طرح سے سیدھے طور پر پر بھاویت ہو رہی ہیں اس کا جیتا جگتا ادھارن ان سبزیوں کے وہ دام ہیں جو لگاتار آسمانوں کو چھو رہے ہیں فرید آباد سے ڈلی ان سی آر کا بیورہ کیا کچھ ہے مہنگائی کو لے کر راجہ پٹیل ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ جڑے ہیں راجہ جس طرح سے مہنگائی لگاتار آسمانوں کو چھو رہی ہیں الگ الگ مارکٹس الگ الگ میکنزم کے حساب سے کام کر رہی ہیں اگر ڈلی ان سی آر کی مارکٹ کو ہم دیکھیں تو وہاں کیا کچھ اثر لوگوں پر دکان دیاروں پر ویاپاریوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ان بڑھتے بھاو کا خاص طور پر پیٹرول ڈیزل اور اندھن کے داموں کا راجہ بلکل دیکھیں کہ سب ڈلی کی بات کرے تو ڈلی میں بھی لگاتا ہے جس طرح سے پیٹرول ڈیزل کی بات کرے ساپ طور پر بڑھتری دیکھنے کو مل رہی ہیں وہیں آج میں آپ کو بتا دوں کہ ڈلی واسیو کو لیے کہنا کہیں جو روزوی گیس کا سلینڈر ہے وہ پچیس رو پہ مہنگا ہو گیا یعنی کہ ڈلی میں آپ آٹھ روپے چوراسی آٹھ سو چوراسی روپے کا کئی نہ کہیں بینہ سفیسٹیڈی کا جو سلینڈر ہے وہ کئی نہ کہیں ملے گا تو ساپ طور پر لگاتار مہنگائی کی چوتھرپہ مار جو آم پبلک ہے وہ جیلتیوی نظر آ رہیے چاہیں آپ گیس سلینڈر کی بات کر لیجئے خادر سماگری کی بات کر لیجئے سبجیوں کی بات کر لیجئے یا پھر پیٹرول ڈیزل کی بات کر لیجئے کافی روز کئی نہ کئی دلی واسچوں میں دیکھنا کو مل رہا ہے ساپ طور پر پین سرکار کو راجی سرکار کو گھیڑتے ہوئے نظر کئی نہ کئی آم پبلک آ رہے ہیں ساپ طور پر جو لوگ ہیں وہ یہی اپیل سرکار سے کر رہے ہیں کہ سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے کیونکہ پچھلے کافی لنبے سمیے سے کرونا پاٹو ختم ہو چکا ہے انلوک پورا دیس ہو چکا ہے اس کے باوجود جس طریقے سے لگتار مہنگائی جو دور چل رہا ہے کہیں نہ کئی جو مہنگائی چرم سیما پر ہے اس کو لوگوں لے کر لوگوں میں کافی زیادہ پریشانی ہے لوگ ساتھوں پر پیند سرکار کی بات کرے راجے سرکار کی بات کرے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ اس اور سرکار کو سوچنا چاہیے اور اس مہنگائی کو کہیں نہ کئے کام کرنا چاہیے جی اب بلکل راجہ ایک طریقے سے رازدھانی کو کہیں تو دیش کا پردیبیم کہا جا سکتا ہے ایسے میں جب رازدھانی میں دام قیمت اوپر اچھال مارنے لگے اس کا مطلب دیش میں ہی پورا ان فیشن کا دور جو ہے مہنگائی کا دور لگاتا ہے چل رہا ہے لیکن اگر عام بازاروں کی صدی دیکھیں تو تیوہاری سیزن کس طرح سے انہیں پرہاوت کر سکتا ہے اور کیا کچھ نیا اچھال یا گراوٹ یہ تیوہاری سیزن لے کر کیا آئے گا بازاروں کے اندر اگر دکانداروں سے اور ویپاریوں کے نظریے سے اس بات کو سمجھیں تو راجہ بلکل کہ سب ساب طور پر ویپاریوں سے ہماری بات ہوئی ہے دکانداروں سے بات ہوئی ہے وہ کافی زیادہ پریسان ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم بات کریں جو چیزیں ہیں آپ سمان کھائیتنے جائیں گے جو چیز آپ کو ستر روپے کی ملتی تھی جس طریقے سے پیٹرل ڈیزل کے ریٹ روزانہ بڑھ رہے ہیں وہ چیز آپ کو 80 سے 90 روپے ملے گی یعنی کہ کافی لمبا اچھال جب سے سرکار میں آئی ہے اس کے بعد سے مہنگائی بڑھتی ہو نظر آئی ہے جبکہ مہنگائی سرکار کا وعدہ تھا کہ ہم پیٹرل ڈیزل کے ریٹ کو کافی کم کریں گے ساب طور پر مہنگائی کو کافی کم کریں گے تمام چیزیں تمام جو گھوشنا پتر کئی نہ کئی مہنگائی سرکار لے کر جرور آئی تھی پر جس طریقے کی اسطحیتی اس وقت دیش کی آزدھانی میں بنی ہوئے ہیں چاہیں دلی انسیار کی بات کر لی جب پورے دیش میں جس طریقے سے پیٹرل ڈیزل کے ریٹ پڑ رہے ہیں اس کو لے کر لوگوں میں کافی زیادہ گصہ ہے جی بلکل راجہ نشتہ طور پر ایسا ہے اور ایک آخری سوال یہاں پر راجہ یہ بھی ہے یہ بھی کچھ امیدیں ہیں کہ بازاروں کے اندر جو بھیڑ ہے عام جنتہ کی وہ کس قدر پر بھاویت ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا آپ پہلے سے بازار رونک نظر آنے کی امیدیں ہیں یا پھر حالات اب بھی ویسے ہی ویرانپن والے ہیں بلکل دیکھئے صاحب طور پر جو ویپاری تپتہ ہے یا پھر دکاندار ہیں چھوٹے جو دکاندار ہیں وہ کافی زیادہ نراس ہیں کیونکہ جس طریقے سے مارکٹوں کی بات کریں منڈیوں کی بات کریں جس طریقے سے کافی زیادہ اتھال یعنی کی جو ریٹ ہے وہ ریٹ کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر جو مارکٹ ہے ہم دلی کی بات کریں کونٹ پلیس کے بات کریں لاجپت نگر کی بات کریں کہیں نہ کہیں الگ لگ مارکٹ کی بات کریں سروزنی نگر کی یہ تمام جو ویپاری ہیں ان سے صاحب طور پر ہماری بات ہوئی ہے وہ کافی زیادہ کہیں نہ کہیں حیران و پریشان ہے کیونکہ جس طریقے سے توہاروں کا سیزن آپ سٹارٹ ہو گیا ہے دس ایرہ آئے گا اس کے بعد کئی نہ کہیں دیوالی کے سیزن ہے کافی لمبے پروسس ہے یعنی کی چار سے پانچ مہینے میں لگاتار جس طریقے سے سیزن کئی نہ کہیں توہاروں کا سیزن سٹار رہے ہیں اس کو لے کر جو ویپاری ہیں دکاندار ہیں ان میں کافی زیادہ مایوسی چھائی ہوئی ہے کیونکہ کئی جو چیزیں ہیں کافی زیادہ اچھال یعنی کی کافی زیادہ مہنگی ریٹ مل رہے ہیں اس کو لے کر جو لوگ ہیں ان کو آورڈ کرتے ہوئے نظر آ لیں ٹھیک ہے رازہ نظر بنا کر رکھیا بہت دنواد آپ کا ان تمام آچیت اور جانکاری کے لیے دلی انسی آر کے بازاروں کی بھی استدھی کم و بیش ویسی ہی ہے جیسی اور بازاروں کی ہے اور چونکہ بازاروں کے قیمت میں انیس بیس کا ہی فرق دیکھنے کو ملتا ہے اگر بہت لمبی بات نہ کریں اتر اور دکشن ان دونوں کی تلنا کریں تو بات تلہ گئے لیکن اگر اتر ہی راجوں کی دیکھیں تو مہنگائی کی استدھی کم و بیش ایک جیسی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور چاہے سبزی ہو چاہے دالے ہو چاہے گھرے لو سامان ہو جو دام ہیں وہ سبھی کے اچھالوں کی طرف ہیں اور یہ ویعپاریوں کے لیے بھی ایک جنتہ کا قارن ہے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہونے کا سیدھا پربھاؤ جب عام جنتہ کے اوپر پڑتا ہے تو ویعپاری کے اوپر بھی پڑتا ہے کیونکہ مہنگائی ویعپاری کے لیے زیادہ منافع نہیں لے کر آتی ہے بلکہ کٹوٹی لے کر آتی ہے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو عام جن مانس جو ہے اپنی پرچیزنگ پاور کو تھوڑا کم کرتا ہے اپنی خرید کو کم کرتا ہے بازار میں پیسہ کم لگاتا ہے اور جب بازار میں پیسہ کم لگے گا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان بازار کو ہی ہوگا بڑتی مہنگائی کو لے کر عام جن مانس لگاتار پریشان ہیں ترست نظر آ رہا ہے اور سرکاروں سے یہی امید لگا کر بیٹھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے عام جنتہ کے اوپر جو بڑے داموں کی مار ہے گزر بزر کرنے کے لیے ان کی روزانہ آئے پر انہیں نربھر رہنا پڑتا ہے اور جن کی روزانہ کی آئے بھی سو روپے ڈیرھ سو روپے پراتے دن کے حساب سے ہوتی ہے بہت سے لوگ رازدھانی اور آس پاس کے انسی آر کے علاقوں میں ایسے بھی رہتے ہیں جن کی دینک آئے ہی پچاس ساٹھ ستر روپے ہیں ایسے میں جب ایک کلو ٹماتر کے دام ہی ان کی ایک دینک آئے کے برابر پہنچ جائیں گے تو نشے طور پر یہ بھوک کا پیٹ کا سنکٹ جو ہے وہ منڈ رہنے لگتا ہے ایسے میں تدکال اس وشہ پر سوچنے کی یہاں پر آوشکتا ہے کہ آخر کن کارنوں سے عام ویکتی کی جیب کے اوپر ان بڑھتے ہوئے داموں کا اثر پڑ رہا ہے اور کس طرح سے اسے نینترت کیا جائے گا فل سبزی دال سب کچھ اپنے چرم پر پہنچا ہوا ہے مونسون کے مہربان ہونے سے ایک طرف تو خریف فصلوں کی بمپر پیداوار کی امید کی جا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف بھاری بارش اور بار کے کارن ہری سبزیوں کی قلت ہونے سے ان کے دام جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگے ہیں بیتے دو مہینوں سے اگر سمیہ کی بات کریں تو زیادہ در سبزیاں کے دام دو سے اور تین گنے تک مہنگے ہوئے ہیں اور برسات سے دیش میں بنے حالات کے بیچ سبزیوں کی مہنگائی سے فلحال راحت کی امید جو ہے وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے اس مہینے ہری سبزیوں کے ساتھ ساتھ آلو اور پیاس کے دام ان میں بھی اچھا کاسا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے دیش کے کئی حصوں میں بھارش ہوئی ہے بار کے حالات بنے ہیں اور ان کے چلتے ہری سبزیوں کی آوہ گھٹنے سے ان کے قیمتوں میں بھاری اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے آلو پیاس تماتر سمیت تمام ہری سبزیوں کے دام آسمانوں کو چھو رہے ہیں دلی انسی آر میں بینگن لوکی اور دوری یہ سامانی سی سبزیاں بھی پچاس روپے کلو کے بھاو تک مل رہی ہیں تماتر جسے کسان جون مہینے میں آونے پونے داموں میں بیچنے کو مضبور تھے اس سمیہ رازدانی دلی انسی آر کے بازاروں میں ساٹھ سے ستر روپے کلو جو ہے یہ گرہا کو تک پہنچ رہا ہے اور ان بڑھتے ہوئی قیمتوں کا سیدھا اثر جو ہے وہ آم ویکٹی کی جیب پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کا موقع کارن کہیں نہ کہیں پیٹرول ڈیزل اور اندھن کے بڑھتے ہوئے داموں کو بھی بتایا جا رہا ہے کیونکہ اکٹوبر مہینے کے پہلے دن ہی پیٹرولیم کمپنیوں نے مہنگائی کا جھٹکہ دیشواسیوں کو دیا کمپنی میں کمرشل سیلینڈر کے داموں میں تینٹالیس روپے پانچ پیسے کی بڑت کر دی ہے انڈین آئل کی ویب سائٹ پر یہ جانکاری بھی دی گئی کہ اب دلے میں انیس کلو کا جو کمرشل سیلینڈر ہے اس کی قیمت سولہ سو تیرانوے روپے سے بڑھا کر سترہ سو چتیس روپے کر دی گئی ہے گھریلو اپیوگ والا جو چودہ کلو کا سیلینڈر ہے حالانکہ اس کی قیمتوں میں ابھی تھوڑا بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے پیٹرول ڈیزل کی اگر بات کرتے ہیں تو لگاتار پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا رازدانے دلی میں پیٹرول کی قیمت بھی شتک لگا چکی ہے اس کارکرم میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے